سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میرے آداب سلام اور نمسکار دوستو جب ہم فلموں کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہماری باتوں کا مرکز فلم کے ہیرو یا ہیروین ہوتے ہیں لیکن اسی فلم میں کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو پوری فلم کو سمحلہ دیتے ہیں وہ ہیں ہمارے سپورٹنگ ایکٹر یا کریکٹر رول کرنے والے ہیں ہماری انڈسٹری میں چند بڑے ہی عظیم لوگ ہوئے ہیں جن کی وجہ سے فلم کی رنگت بدل جاتی ہے کہانی کا میار بدل جاتا ہے اور وہ فلم اپنے میار میں اپنے سطر میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے گرچہ کہلانے کو وہ لوگ سپورٹنگ ایکٹرز کہلاتے ہیں کریکٹر رول کرنے والے لوگ کہلاتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں میں آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں سیدو رحمان صاحب کا جنہیں ہم رحمان کے نام سے جانتے ہیں جی رحمان صاحب کی پیدائش 1921 میں ہوئی تھی اور ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی اس وقت ہمارے دیش کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا جبل پور کے روبرٹسن کالج سے انہوں نے گریجویشن کے ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد پونہ سے روائل انڈین ائر فورس میں پائلٹ کی باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ لی پائلٹ کی ٹریننگ تو لے رہے تھے پر دماغ میں تو کوئی اور ہی سپنا پل رہا تھا کیونکہ وہ انڈسٹری میں ہیرو کی حیثیت سے آنا چاہتے تھے اور جب وہ اپنے شوق کو نہیں رکھ پائے تو ایک دن انہوں نے بومبے کا سفر گیا بومبے آنے کے بعد کام کی تلاش کرنے لگے اور اسی تلاش میں ان کی ملاقات ہوئی وشورام بیدیکر سے وشورام بیدیکر صاحب ایک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے اور انہوں نے انہیں اپنے پاس تھرڈ اسسٹنڈ ڈائریکٹر کے حیثیت سے رکھ لیا گویا وہ رحمان صاحب جو فلموں میں ہیرو بننے کا سپنا لے کر آئے تھے اب وشورام صاحب کے تھرڈ اسسٹنڈ ڈائریکٹر تھے یونٹ میں وہ کام سیکھنے لگے زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن کیا ہوا کہ اپنی فلم کے لیے وشورام صاحب کو ایک پشتون ٹربن یعنی کہ پشتون ڈیزائن میں پگڑی بانھنے کی کسی آرٹسٹ کو ضرورت پڑی کسی کریکٹر کے لیے تو انہیں تلاش ہوئی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو پشتون ٹربن باندھ سکے اور آدمی تو ان کے سامنے کھڑا تھا کیونکہ رحمان صاحب خود بھی پشتون تھے اور پشتون پگڑی باننا بہت ہی اچھی طرح سے جانتے تھے لہٰذا وہ وشورام جی کی نگاہوں میں آگئے اور وہیں سے انہیں آگے بڑھنے کا راستہ ملا ٹیکنیشن تو تھے ہی ڈائریکشن ڈپارٹمنٹ بھی انہوں نے سمحال رکھا تھا اور خبرو بھی تھے ہینڈسم بھی تھے اور ایسے میں ان کے پاس میں ایک آفر آئی ان کی پہلی فلم کی فلم کا نام تھا پیار کی جیت اور اس میں اس زمانی کی سب سے بڑی اور مشہور ہیروین سوریہ جی تھی اور سوریہ جی کے ساتھ پہلی بار ہیرو کا رول ادا کرنا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی لیکن اس بات کو بھی کیا کہیے کہ قسمت جو ہے وہ بلندی پی تھی رحمان صاحب کی اور یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ ہو گئی فلم بہت پاپلر ہوئی اور خاص طور سے فلم کا ایک گانہ بڑا ہی پاپلر ہوا وہ گانہ آج تک آپ لوگوں کے ذہن میں روشن ہوگا اس گانے کو گایا تھا رفی صاحب نے آئیے دیکھتے ہیں اس گانی کی ایک چھوٹی سی چھلک پیار کی جیت کے بعد ایک اور فلم وہ بھی سوریہ کے ساتھ فلم تھی بڑی بہن اور یہ فلم بھی ہٹ ہو گئی اب رحمان صاحب کو لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا تھا کام کرتے کرتے کام کے دوران ایسا ہوا کہ رحمان صاحب سوریہ جی کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور ان سے شادی کرنے کے خواہش مند سوریہ جی کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو سوریہ جی کی محبت میں ان کے عشق میں گرفتار نہ ہو گیا ہو یہ اور بات ہے کہ بزاعت خود سوریہ جی دیوانند صاحب پہ فریفتہ تھی لہٰذا ان کا جو ایک طرفہ عشق تھا وہ پروان نہیں چڑھ سکا اور رحمان صاحب کی خواہش ان کے دل میں رہ گئی انہوں نے مدھوالا جی کے ساتھ بھی کئی فلموں میں کام کیا وقت گزر رہا تھا اور اسی گزرتے وقت کے ساتھ وقت کے نشان ان کے چہروں پہ جب جھلکنے لگے تو انہوں نے فلموں میں کیریکٹر رول کرنے کا یا سیکنڈ لیڈ کے رول کرنے کا فیصلہ کر لیا گرودت صاحب کے ساتھ ان کی ایک بڑی ہی اچھی اسوسییشن تھی اور گرودت صاحب کی فلموں میں اکثر و بیشتر وہ بڑے ہی سٹرانگ رول میں نظر آنے لگے چودنی کا چاند، صاحب بیوی اور غلام، پیاسا اور اس طرح کی کئی فلمیں تھیں جن میں رامان صاحب نے بہت ہی مضبوط ادھکاری کا مظاہرہ کیا ان کی شخصیت کا کچھ یہ حال تھا کہ بہت ہی ڈگنیفائٹ کریکٹر ہوں یا زمیندار کے کریکٹر ہوں اس طرح کے کریکٹر یا کسی بہت امیر آدمی کا رول ہو اور یہ چیزیں ان کے پر بہت زیادہ ہی سوٹ کرتی تھیں اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی جو ادائیگی کا انداز تھا وہ دوسروں سے بڑا ہی الگ، بڑا ہی دلاویس تھا کہ غم تھا، یا عادت تھی، یا نشا تھا انہوں نے اپنے آپ کو شراب میں ڈوبو رکھا تھا شراب کے بڑے ہی رسیہ تھے اور صرف شراب ہی نہیں بلکہ چین اسموکر تھے اور چین اسموکنگ کا یہ عالم تھا کہ ایک سگریٹ کے ختم ہوتے ہوتے نئی سگریٹ کو اسی بچتے ہوئے سگریٹ سے جلالیا کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو انیس سو ستر میں انہیں ہارٹ اٹیک کے تین جھٹکے لگے اور پھر گلے میں کینسر ہو گیا تھروٹ کینسر اتنا بڑھا کہ ان کی آواز تک بند ہو گئی اتنی پیاری آواز رکھنے والا انسان اب بات نہیں کر پاتا تھا آخر کار ان تمام تکلیفوں سے گزرتے ہوئے صحت ان کی بہت زیادہ ہی خراب ہو چکی تھی اور آخر کار انیس سو چوراسی میں اس ماہان کلاکار کا دیہان تھو گیا وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کی جو فلمیں ہیں ان کی جو بہترین ادھاکاری ہے وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے میں ان کی تمام فلموں کے نام تو نہیں لے سکتا لیکن جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ ان کی چند فلموں میں پیاسا، صاحب بی بی اور غلام چودویں کا چاند، آبرو، دل نے پھر یاد کیا اور اس طرح کی کئی فلمیں ہیں جس میں رحمان صاحب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یاد ہوگا آپ لوگوں کو فلم وقت کا چنائے سیٹ اس کردار نے بھی انہیں بلکل تاریخ کے پنوں پہ زندہ کر دیا تو آج یہی تک ملتے ہیں پھر کسی اگلے پیسوڈ میں کسی اگلی شخصیت کے ساتھ ان کی زندگی کے باتوں کو لے کر جب تک کے لیے اپنے دوست جاوید نسیم کو اجازت دیجئے بہت بہت محبتوں کے ساتھ نمسکار خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی